بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آیتیس نومبر ہے اور دن ہے جمعات کا امنان خان کی راہ سے ایک کے بعد ایک رکاوٹ ہٹتی چلی جارہی ہے اور امنان خان کے خلاف جو بھی چال کوئی جج چلتا ہے کوئی مخالف چلتا ہے وہ چال اس پر الٹی پڑ جاتی ہے اور یہاں پر بھی ایک چال جسٹس قاضی فائز اس حساب پر الٹی پڑی ہے چار پانچ اہم چیزوں پر اس میں بات کریں گے کہ آج کیسز کون کون سے ہیں کیا چیزیں ہیں آج کے دن کیسے امپورٹنٹ ہے ان ساری چیزوں پر لیکن آغاز کرتے ہیں اس بات پر کہ جسٹس قاضی فائز اس حساب نے بحری اٹھون کا کیس جب لگایا تو بحری اٹھون کا کیس یہ تھا کہ بحری اٹھون کراچی نے جو چار سو ساٹھ ارب رپیل سوبرین گورٹ میں دینا تھا اس کی کیس نے شاٹ ہو گئی بحری اٹھون نے وہ جمعنی کروائی اور جب وہ کیس انہوں نے لگایا امپلیمنٹیشن کا کیس لگایا تو قاضی فائز اس حساب نے یہ کیس بھی اس لئے لگایا تھا کہ اس میں سے وہ اصل میں کچھ اور نکالنا چاہتے تھے وہی جس مقصد کے لیے وہ اپنے سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر چیز وہ عمران خان کے خلاف کریں اور ہر چیز وہ ایسی کریں جس سے چاہے ان کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے ان کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے لیکن انڈریکٹلی اس کا فائدہ نواز شریف کو ہو رہا ہے جو بھی قاضی فائز اس حساب کر رہے ہیں تو اس میں بھی قاضی فائز اس حساب نے کیا کیا اس دن میں کوٹروم میں موجود تھا جس دن قاضی فائز اس حساب نے یہ کیس لگایا تھا اور اس دن یہ ہوا کہ اچانک ایک مشکوک قسم کا درخواست گزار آیا اور واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ وہ فرمایشی پرگیم ہے قاضی فائز اس حساب نے بڑے اچھتری کے سس کس سنا حالانکہ قاضی فائز اس حساب جو ہے وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کوئی ازدر ازدر سے آ جائے اور جو آتا ہے اس پہ سوال اٹھاتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو کیسے آئے ہو کون ہو یہ وہ اس طرح اور اس درخواست گزار کو بڑی محبت سے انہوں نے ڈیل کیا اور پتہ چال رہا تھا کہ فکس میچ ہے اور وہ درخواست گزار یہ معاملہ لے کر آیا تھا کہ جناب ایک سو نوے میلین پاؤنڈ یوکے سے آئے اور عمران خان کی حکومت نے جو ہے وہ سرکاری خزانے میں وہ پیسے آئے اور عمران خان نے وہ پیسے سپرین کورٹ میں جمع کرا دی ہے اور یہ سارا جو ہے وہ قاضی فیضہ صاحب نے بڑے غور سے سنا اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس معاملے پر نوٹس کر دیے کس پر کہ کس کس جگہ سے پیسے آئے کس کس نے بھیجبائے کس کس ایکاؤنٹ سے آئے تمام ایکاؤنٹس تمام بھینکوں کو سب کو نوٹسز کر دیے اب اس میں ہوا یہ ہے کہ کل جو جواب جمع کر آیا ہے مشرق بھینک نے اس نے ساری چال الٹی کر دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی انہوں نے تو عمران خان کو پھنسانے کے لیے کیا تھا لیکن عمران خان کے حق میں بڑی گواہی آگئی ہے اور ہوا کیا دیکھیں اس سوالے سے اگر آپ کو بالکل اس کو ایکوریٹ سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ شہزاد اکبر صاحب کے یوٹیوب چینل پر جائیں انہوں نے اس پر تفصیلی بی لاغ کیا ہے میں نے ان کے بی لاغ کو سن گئی کچھ پوائنٹس وہاں سے لی ہیں اور ظاہر ہے وہ جواب تو مشرق بھینک ہمارے سامنے ہیں معاملہ یہ ہوا تھا کہ ملک ریاض صاحب کے بیٹے کے وہاں پہ جو ایک اکاؤنٹ ہے اس میں جو پیسے پڑھوے اکاؤنٹ اس کو فریز کیا گیا منجمت کر دیا گیا کہ آپ اس میں سے پیسے نہیں نکلوا سکتے ان کے خلاف ایک انکوائری شروع ہو گئی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی اچھا یہ بالکل اوشی طرح سے جیسے سلمان شہباز کے خلاف ہوا تھا پھر یہ معاملہ وہاں کی کوٹ میں گیا انہوں نے عدالت کو وہاں پہ مطمئن کیا یا ان کی وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوئی اور اس کے نتیجے میں جج نے وہاں برطانی کی عدالت کے ایک جج نے ان کے جو فریز کرنے کے آرڈر تھے ان کو کل ادھم کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ اکاؤنٹ اس کا جو ہے وہ ان کو نکلوانے دیں پیسے نکلوانے دیں جہاں انہوں نے نکلوانے دیں وہ جو آرڈر تھا منجمت کرنے کا فریز کرنے کا وہی کل ادھم ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ ان سی اے نے لیٹر لکھا اور کہا کہ بینک کو کہ ان کا وہ جو اکاؤنٹ فریز ہوا تھا اب وہ کیونکہ اس کے اخلاف آرڈر آ گیا ہے اور اس آرڈر کو کل ادھم کر دیا گیا ہے فریزنگ آرڈر کو تو یہ جہاں پیسے لے کر جانا چاہتے ہیں آپ ان کو لے جانے دیں اور جہاں بھی لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ملک ریاض کی فیملی نے کہا کہ ہم یہ پیسے ٹرانسٹر کرنا چاہتے ہیں سپرین کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیونکہ انہوں نے پیسے دینے تھے اچھا بیانیہ شاہزیب خانزاد اور انساروں نے کیا بنایا آج تک کہ پیسے آئے پاکستان کی اکاؤنٹ میں حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں اور حکومت پاکستان نے یہ پیسے سپرین کورٹ میں ٹرانسٹر کر دیئے اور یہ فیوردی انہوں نے ملک ریاض کو جو پیسہ ریاست پاکستان کو ملنا تھا وہ پیسے انہوں نے سپرین کورٹ کو دے دیا حالانکہ ہم تو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار سے کب نکالا گیا تھا آج سے کوئی تقریباً آپ لگا لینا اپریل اور اپریل ایک سال اور اس کے بعد تقریباً یہ نو ماہ اکیس ماہ ہو گئے ہیں اکیس ماہ میں اور چلیں پہلے تو الزام لگتا تھا کہ عمرتہ بندیال جو ہے نا وہ بڑے عمران خان کی حمایت کرتے ہیں آپ تو قاضی فائز اسے صاحب دو ماہ سے زیادہ ہو گئے سوہ دو ماہ ہو گئے تو قاضی فائز اسے صاحب جب سے آ کے بیٹھے ہیں نا اٹھا کے واپس دیں حکومت پاکستان کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض نے جمع کر آئے ہیں اگر حکومت پاکستان کے ریاست پاکستان نہیں گرمام پاکستان کے کیوں نہیں قاضی صاحب کرتے اچھا اب یہ جو انہوں نے جواب جمع کر آئے اس میں انہوں نے انسی اے کا لیٹر لگا دیا ہے ہر چیز کھل کے سامنے آگئی ہے قاضی فائز اسے صاحب جو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ ان کا مقصد عمران خان کے خلاف اس چیز کیس میں کچھ کرنا ہے ان کے پر الٹا پڑ گیا ہے معاملہ اور الٹا یہ پڑا ہے کہ اب عمران خانی حق میں اس وہ ڈاکومنٹ آگیا ہے اور پھر شہزاد اکبر صاحب نے بتایا ہے کیونکہ پاکستان بھی اس میں لوپ میں تھا اور ہم نے وہ معایدہ وہ جو کابینہ سے مزوری لی تھی وہ اس لئے لی تھی کہ ہم اس چیز کو پبلک نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں ان سی اے نے اور ان ساروں نے پابند کیا تھا کیونکہ ان ملکوں میں کچھ اور رولز ہیں ان ملکوں میں کچھ اور ہے کہ آپ اس طرح سے میڈیٹ ریال نہیں کر سکتے اور یہ بھی شہزاد اکبر نے بتایا کہ اس کو پہلے جب یہ وان نائنٹی میلین پاؤنڈ یہ کر رہے تھے تو پھر انہوں نے کھنچائی کی ان کی یوکے نے اور ان سی اے نے کہ آپ ہمیں کیوں بدنام کر رہے ہیں اپنے گند اپنا اپنے ملک میں رکھو جو بھی تم نے گندہ کھیل کھیلنے پھر القادر ٹرسٹ کیس اس کا نام بنا دیا گیا اور عمران خان پر کیس کیا بنایا گیا کیس یہ بنایا گیا کہ عمران خان نے ملک ریاض کے وان نائنٹی میلین پاؤنڈ جو حکومت پاکستان کے کونٹ میں آئے وہ سبرین گوڑ کے کونٹ میں بھیج دیئے اور اس کے بدلے میں القادر ٹرسٹ کے لیے زمین لے لی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ میں عمران خان کے نام پر زمین ہی نہیں ہے عمران خان کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے صرف وہ ٹرسٹ ہے اور وہ ٹرسٹ انڈیپینڈنٹ ہے اور اس میں بھی القادر یونیورسٹی بنائی گئی ہے اور اس کے ٹوٹل ایسٹس جو ہیں وہ پچپن سے ساٹھ کروڑ کے ہیں جس میں سے ساٹھ عرب گینوں نے کرپشن نکال لی تو یہ بہت بڑی عمران خان کے حق میں چیز آئی ہے اور اس میں آپ ایک بددیانتی دیکھیں شازیب خانزادہ کی جو ایک اس چیز کے اوپر پہلے وہ عمران خان کے دور میں ہر تیسرا پرگیم الین جی کے اوپر کرتا تھا حماد عزت صاحب کے اوپر وہ الزمات لگاتا تھا جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے اب اس کو الین جی بھول گئی ہے اب الین جی کو کوئی مسئلہ نہیں اب گیس کو کوئی بوران نہیں ہے سردییں چل رہی ہیں چیک چیک کے شازیب خانزادہ جو ہے وہ ماتم کرتے تھے اور روتے تھے اور سینہ پیٹتے تھے کہتے تھے کہ ہائے پاکستان تباہ ہو گیا برباد ہو گیا الین جی نہیں لی لوگ مر گئے کھپ گئے برباد ہو گئے خواتین زلیل ہو گئی کچن میں اور یہ ہو گیا وہ بہت وہ پرگیم کیا کرتے تھے اب آپ نے کبھی دیکھا کہ انہوں نے کو پرگیم کیا الین جی کے اوپر اب کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا ہو کہ وہ مہنگی الین جی لے لیا یا الین جی لی نہیں ہے یا تاخیر کیا لینے میں کوئی آپ نے دیکھا پرگیم شاید کوئی دو چار کیوں اب نہیں پہلے تو روز اس کے اوپر چار کے پرگیم کرتے تھے اچھا کل یہ جو جواب آیا ہے مشتق بینک کا اس کو پر شازیب خانزادہ نے کوئی پرگیم نہیں کیا کل کے پرگیم میں یہ چیز مسنگ تھی اور پھر آپ ایک اور بات یہ دیکھیں جس دن کرنا تھا عمران خان کے خلاف خاور مانی کا کا انٹرویو پچپن منٹ کا پرگیم تھا اب جس دن عمران خان کے حق میں سیفر والا کیس کا فیصلہ آیا وہ اس کا جیل ٹرائل والا اس دن سینتی سٹھتیس منٹ کا تھا کل بیت نہیں تھا اب اس کا ڈیوریشن جب عمران خان کے خلاف کو بہت بڑا پرگیم کرنا ہوتا ہے تو اس کا ڈیوریشن زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ شاید مال کئی اور سے مل جاتا ہے ایڈ چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کل اس کا بلیک اوٹ مکمل طور پر کوئی ذکر نہیں کیا اس مشرق بینک والے اس لیٹر کا اور اس جواب کا کوئی چیز نہیں ہے بالکل تو یہ ان کی بددیانتی ہے سام سونگے ہیں شاہزیب خان زادہ کو اور اب بتائیں نا کہ اب وہ ڈاکومنٹ پڑھیں نا اور بتائیں خیر آج اس حوالے سے آج 23 نومبر ہے آج سوبرین کوٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت ہوگی آج ایک اور جو معاملہ ہے وہ ہے دیکھیں اس کو میں کنکلوٹ کرلوں اس ٹاپک کو عمران خان پر الگ کرم ہو رہے ہیں اس کو جتنا بھنانے کوشش کی جاری ہے دیکھیں اس کا سائفر کیس میں جو ٹرائل ہو رہا تھا اس میں اب یہ ہوا ہے کہ اب آج جو ہے وہ جیل میں سماعت نہیں ہوگی آج اوپن کوٹ میں ہوگی اوپن کوٹ میں ہوگی جوڈیشل کمپلیکس میں جیل ایمن میں وہاں پر جو سماعت ہوگی عمران خان کو تو نہیں لائیں گے عمران خان کو یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کو لے کے آئیں کیونکہ صحافی سے پھر ملاقات ہو جائے گی عمران خان کی تو وہ چانس سے دائیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی حاضری لگا لیں کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیل ٹرائل کو سپریم کو ہائی کورٹ نے کل عدم کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈیو پروسس کریں ڈیو پروسس میں یہ ہے کہ جو جج ہے جو جو جوڈیشل کمپلیکس میں بیٹھتے ہیں ابول حسنات صاحب جن کو افیشل سیکریٹ ایٹ کے تحت جو عدالت ہے افیشل سیکریٹ ایٹ کی ایکٹ کی جو سپیشل عدالت ہے اس کے بھی جاج ہیں جہاں پہ یہ کیس چال رہا ہے سائفر والا ان کو اوپن کورٹ میں بیٹھ کے پہلے جوڈیشل آرڈر کرنا پڑے گا اور وہ کہیں گے کہ جی میرے پاس میرے سامنے لیٹر رکھے گئے ہیں کہ امنان خان دیزندگی کو بہت خطرہ ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ جو کیونکہ امنان خان کو تھریٹس ہیں تو میں جوڈیشل آرڈر یہ کر رہا ہوں کہ امنان خان جو ہے ان کا جیل میں ٹرائل کیا جائے پھر وہ جیل کا ٹرائل کا جو آرڈر ہوگا اس کو پر پھر سمری متعلقہ بزارتیں منائیں گی پھر کبھی نہ اس کی منظوری دے گی پھر وہ جیل ٹرائل ہوگا لیکن اس میں بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ جیسے وہ جیسے جیل آرڈر کریں گے اس کو تحریک انصاف اسلامبادی کوٹ میں چلنج کر دے گی پھر آمیر فاروق صاحب سنیں گے پھر آمیر فاروق صاحب پینڈنگ رکھیں گے پھر وہ کیس سنیں گے کیس سنگے فیصلہ محفوظ رکھے ڈیڑھ ماہ بعد وہ فیصلہ سنائیں گے پھر انٹرکوٹ اپیل ہوگی پھر اتنی دوران پھر ٹرائل آگے بڑھے گا اور پتہ چلے گا کہ پھر دو مہینے بعد ٹرائل بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے جیسے اب بڑھا ہے تو یہ ایک جو ہے وہ معاملہ ہے تو آج اب اوپن کورٹ میں اس کی سماعت ہوگی اس کے جیل ٹرائل کا پھر پروسس شروع ہوگا جیل ٹرائل کرنے کا اور ساتھ ہی آج ہی امینات خان صاحب جو ہیں ان کے سامنے پیش ہوں گے جج محمد بشیر اتصاب عدالت کے اور ڈیالی جیل میں وہاں پر القادر ٹرسٹ میں امینات خان کو جو جسمانی ریمانڈ ہے اس میں توسیع کرنی ہے نہیں کرنی اس کو آگے بڑھانے نہیں بڑھانے اس سوالے سے فیصلہ کریں گے اور بشیر بی بی صاحبہ بھی وہی پہ ہوں گی اب ایک پہلے ہی جو ٹرائل امینات خان صاحب کا جو یہ جیل ٹرائل کو کل ادم کیا عدالت نے جن جس پروسس سے سائفر کیس کا جیل ٹرائل ہو رہا تھا اسی پروسس سے یہ نیب کیس میں جو ہے یہ سارا پروسس ہو رہا ہے لیکن اس کو تحریک انصاف نے بھی چلنی نہیں کیا میں رہا ہے اس کو آگے چلنی کریں گے کیونکہ اس میں بھی ڈیو پروسس جو ہے وہ فالو نہیں ہوا اور جن نوٹفکیشنز کو کل ادم کیا ہے اسلامباد ہی کوٹ نے اسی طرح کے نوٹفکیشنز جو ہیں وہ انہوں نے اس میں الکادے ٹرسٹ کیس میں بھی کیے ہیں اور آج ہی ایک اور بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے اور وہ ہے جو پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا نہیں ملے گا اس حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر جو کہ شریف خاندان کے بہت زیادہ کلوز ہیں وہ آج الیکشن کمیشنر پاکستان جو ہے وہ یہ فیصلہ سناے گا انٹرا پارٹی انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن تحریک انصاف نے نہیں کروائے لیکن وہ پھر تحریک انصاف نے آ کر بتایا تھا نہیں انہوں نے کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو کروائے ہیں اس کے نئے آئین کے مطابق نہیں کروائے پھر تحریک انصاف کے وگلہ پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جو ترمیم کی ہیں ان ترمیم کو واپس لیتے ہیں تو آپ ہمارے جو پرانے انٹر پارٹی الیکشن ہیں وہ ایکسپٹ کر لیں اس کے اوپر تیرہ سپٹمبر سے آئی تھی یہ فیصلہ محفوظ تھا اور سپٹمبر گزر گیا اکتوبر گزر گیا نومبر کا اینڈ آ گیا اور اب جا کے وہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ آج کا فیصلہ ہے آج کا فیصلہ بہت 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 امپورٹنٹ ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوگا ایک طرف بھشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری کی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ ان کو اس میں گرفتار کیا جائے گا القادر ٹرسٹ کیس میں دیکھنا بھوگا کہ وہ کیا بنتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی آج انڈیالی جیل میں جو ہے وہ پیش ہونا ہے اسی طرح سے مشرف کیس چل رہا ہے سپرنگ گوٹ میں اور اس میں مزائر اکبر نکوی صاحب کے خلاف اوبزرویشنز آ رہی ہیں وہ بھی قاضی فائزہ صاحب کا مقصد صرف ان کو مزائر اکبر نکوی صاحب کو ٹارگٹ کرنا نظر آتا ہے اور ساتھ ہی مزائر اکبر نکوی صاحب کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور چوتہ دن میں ان سے جواب مانگا گیا ہے اس پیل آگ سے ویڈیو کریں گے ناکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے تو آج کا دن آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے آج بہری ٹون کا کیس ہے آج جیل میں عمران خان کا القادر ٹرسٹ کیس ہے آج عمران خان صاحب کا یہ سائفر کیس میں جو ہے وہ جج ابو الحسنات صاحب جو ہے وہ اوپن کورٹ کے اندر جو ہے وہ سنیں گے اوپن کورٹ کے اندر بیٹھ کر اور کیس سنیں گے اور وہاں پہ جوڈیشل آرٹر آج پاس ہوتا ہے کب ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ جیل ٹرائل ہوگا پھر وہ آرٹر کس طرح سے ہوگا پروسس کس طرح سے ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ